چلیں دوستو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں What is conjunction conjunction کیا ہوتا ہے دیکھیں conjunction جوائن کرتا ہے کس چیز کو جوائن کرتا ہے یہ جوائن کا لفظ جو ہے اس کی خاص ہے محیط ہے conjunction میں conjunction کس چیز کو جوائن کرتا ہے word کو مطلب الفاظ کو لفظ کو کس کے ساتھ جوائن کرتا ہے یہ لفظ کو کس کے ساتھ جوائن کرتا ہے سینٹنس کے ساتھ مطلب جملے کے ساتھ لفظ کو آپ اس میں جوائن کرتا ہے جوائن کا یہاں پہ کیا مطلب ہے جوائن کا مطلب ہے جوائن کا مطلب ہے جوڑنا دو جملوں کو آپ اس میں یہ but and yet or because still یہ سارے جو ہے conjunction words ہیں اب example اس کی آپ کو بتا دیتے ہیں تھوڑی سی اس کی example بتا دیتی ہوں اس کی example کیا ہے ali is a boy amir is a boy اب ali لڑکا ہے اور amir بھی لڑکا ہے یہ دو جملے ہیں اب دیکھیں ali and amir are brothers ٹھیک ہے ali and amir are brothers ali اور amir بھائیں ہیں اب ان دو جملوں کو کون سے word کے ساتھ ہم نے join کر کے connect کر کے اکٹھا کیا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ اکٹھا کیا ہے ان دو جملوں کو یہ and کے ساتھ تو یہ and یہاں پہ ہے conjunction آگے سمجھ اب دیکھیں he is a rich man وہ ایک امیر آدمی ہے ٹھیک ہے he is not proud وہ مغرور نہیں ہے ٹھیک ہے he is a rich man but not proud وہ امیر ہے لیکن مغرور نہیں ہے تو but is conjunction now look at this he is a boy ٹھیک وہ ایک لڑکا ہے یا یہ ایک لڑکا ہے he is a boy now look at this picture this is a car picture it is this is a car these are two sentences he is a boy and this is a girl how we can join these two sentences he is a boy and this is his car یہ لڑکا ہے اور یہ اس کی گاڑی ہے and is a conjunction now look at this girl this baby girl she is not going to school مطلب یہ سکول نہیں جا رہی ٹھیک look at here it seems that it is raining بارش کا نظارہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ تو it is raining these are also two sentences she is not going to school it is raining she is not going to school because it is raining because it is conjunction right because because کے ذریعے ہم نے two دو جملوں کو آپ اس میں جوائن کر دیا ہے connect کر دیا ہے تو یہاں پہ conjunction ختم اور اب ہم شروع کرتے ہیں article the last part of speech ٹھیک ہے a and the یہ تین جو الفاظ ہیں یہ article کہلاتے ہیں a book a pen a ball ٹھیک ہے اور بھی آپ کچھ لگا سکتی ہیں an apple an orange اب آپ یہاں پہ دیکھیں ویسے یہ ہے تو نہیں اس topic کا جس لیکن بتا دیتی ہوں یہ orange اور apple کے ساتھ میں نے یہ n لگایا ہے اب اس کے ساتھ آنی لگایا تو یہاں پہ میں n یہ آپ کو بتا دیتی ہوں واضح کر دیتی ہوں کہ n جو ہے یہ کیوں لگتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس لئے لگایا کہ دا سن دا مون دا اسکائے اس طرح قدرتی مناظر یا اور بھی کسی خاص چیزوں کے ساتھ دا لگتا ہے ٹھیک ہے دوستو اوکے اللہ حافظ پھر ملیں گے